آپ نے توڑی دیر پہلے بولا کہ کتنا خوشادہ ہے جب ہمارے علاقے میں اس خوڑ کا اس دریا کا ہم مثال دیتے ہیں روکنئی دریا نا روکنئی خوڑ کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہاں سے آئے وہاں سے آئے وہاں سے آئے نا تو جو بندہ جن کی بات مطلب کنفرم نہیں ہوتی ہے کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ روکنئی کا دریا ہے موسیقی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں علائی کے مین ہیڈکورٹر بنہ بزار میں اور آج ہم سفر کریں گے یہاں سے بٹیلا کی طرف بٹیلا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے آپ کے ساتھ اس کی خوبصورتی شیئر کریں گے بنہ بزار سے بٹیلا کا جو خاصلہ ہے وہ آٹھ سے دس کلومیٹر ہے تو انشاءاللہ راستے کے جو بھی نظارے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کا یہی سیاہ آپ یہ مین بنہ بزار ہے اور یہ راستہ سیدھا بشام اور تیلوس کی طرف جاتا ہے جبکہ اگر آپ کرک کی طرف سے آتے ہیں تو یہ راستہ ہے اور بالکل سامنے یہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں تیلوس پاشتو اور بشام اس سائٹ پہ جبکہ بٹیلا اس سڑک سے ہے تو ابھی ہم نے اس سڑک پہ سفر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ نظارے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہیں موسم کے نظارے اور فیلہار روڈ کنڈیشن ٹھیک چل رہی ہے آگے جا کے روڈ جو ہے وہ کافی خراب ہو جائے گا لیکن جہاں تک روڈ ٹھیک ہے وہاں تک بھی آپ سے کے ساتھ انفرویشن شیئر کروں گا اور جہاں سے روڈ خراب سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی سائٹوں پہ دیکھیں ماشاءاللہ نظارے بہت ہی خوبصورت ہے ناظرین ابھی ایسے پوائنٹ پہ پہنچے ہیں جہاں سے دو سڑکیں ہیں ایک سڑک یہ جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور ایک یہ سامنے سڑک ہے جو کرگ بزار سے آتی ہے اور یہاں سے ہوکے پول کے تھروں کروس کر کے وہ سامنے یہاں سے اوپر آگے گنگوال ویجلے کی طرف جاتی ہے جبکہ اس سائٹ پہ اوپر گلائی میدان اور شمشیر کی طرف جبکہ یہ راستہ یہ آگے بٹیلا کی طرف جاتا ہے یہاں بھی ابھی دیکھیں فصلیں جو ہیں وہ گندم ختم ہو چکی ہے اور فصلوں میں ابھی چاول جو ہے وہ کاشت ہونے والا ہے یہ سامنے دیکھیں یہاں پہ چاول کی جو دانے ہیں وہ پھینکے اس کی فصل تیار کی جا رہی ہے باقی سامنے دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظار ہے یہ دیکھیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں روپ کنی گاؤں کے پاس اور یہاں سے آپ دیکھیں دریا کا سسٹم کتنا چوڑا ہے اور جب سلاب آتا ہے تو یہ سارے پتھر سلاب کے ساتھ اوپر نالوں سے نیچے آتے ہیں روڈ کنیشن آپ دیکھیں یہاں پہ کافی ٹف ہے کسی کسی جگہ پہ لیکن کافی جگہ پہ اس طرح بہتر روڈ بھی ہے اگر آپ فور بائی فور پہ آتے ہیں پھر تو کوئی ٹینچن نہیں اور بائک پہ بھی کوئی ٹینچن نہیں لیکن اگر آپ چھوٹی گاڑی کا انتخاب کر دیں پھر بہت مشکل ہوتا تھا لیکن یہ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور کلا وسیع ایریا ہے اور سارا ذرخیز ایریا ہے مختلف حصلیں ہوتی ہیں یہاں پہ حنیب بھائی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ نے توڑی در پہلے بولا کہ کتنا خوشادہ ہے جب ہمارے علاقے میں اس خوڑ کا اس دریا کا ہم مثال دیتے ہیں روڈ کنی دریا نا روڈ کنی خوڑ کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہاں سے آئے وہاں سے آئے وہاں سے آئے تو جو بندہ جن کی بات مطلب کنفرم نہیں ہوتی ہے کہ بھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ روڈ کنی کا دریا ہے صحیح صحیح حتیٰہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس سے مطلب چلتا ہے یعنی کہ آپ یہ دریا کو دیکھ کے مثال دیتے ہو کہ بندہ کسی بھی ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے بلکل بلکل تو اسی وجہ سے اس کی چھوڑائی بہت زیادہ ہے صحیح ہو گیا کافی ریا اس نے پکا ہو گیا کبر کیا ہوا جی ٹھیک ہو گیا یہ سامنے پہلا گاؤں ہیں روپ کنی اور سرسبز گاؤں ہیں بہت ہی پھلدار پودے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ شیری خوڑ ہے اور وہ روپ کنی خوڑ ہے تو خوڑ یہاں پہ دریا کو کہتے ہیں مقامی زبان میں کیونکہ مختلف جو لینگویج یہ ہیں پشتوں میں بھی دریا کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن علائی والے جو ہیں خاص طور پہ وہ اس کو خوڑ کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ ابھی سلاب کے بعد یہ پل بنایا گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بچے انگوائے کر رہے ہیں اتنا تیز پانی نہیں ہے حوز بنا کے یہاں پہ نہاتے ہیں دو تین کلومیٹر ٹھیک کر لیتے ہیں پھر بھی مہتنے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ سڑک کا سٹرکچر دونوں سائیڈوں پہ مٹی والے پہاڑ ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا درہ جہاں سے گاڑیاں اور بائکیں گزر کے آتی ہیں یہاں اوپر یہ جو آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ اس ایریے کا دوسرا گاہ میں جسے پنجول کہتے ہیں ابھی ساتھی ہمارے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں ابھی یہاں پہ چاول کی فصل خاشت ہونی شروع ہو گئی ہے اور اس سائیڈ پہ بہت ہی گھنہ جنگل ہے کافی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی یہ دیکھیں بائکیں یہاں پہ لگائی ہیں اور دھوپ کافی زیادہ ہوتی ہے تو سیٹ گرم ہو جاتی ہے پھر آپ کو بتا ہے کافی تنگی کا باعث بنتی ہے اور یہ سڑک آگے بٹیلا کی طرف اور کوش گرام ویلی کی طرف اس سائیڈ پہ یہ جو ایریہ یہ کوش گرام ویلی کی طرف ہے ابھی آگے کافی بادل آ چکے ہیں اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں تھنڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ناظرین ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جنکشن پوائنٹ پہ جس طرح سیم تیلوس کا اور آگے بشام کا راستہ ہے اسی طرح یہاں سے یہ آگے بٹیلا اور یہ کوش گرام کا راستہ ہے یہ سارا یہ آپ دیکھیں ابھی یہاں نیچے جا رہا ہوں اور یہاں پہ ایک خوبصورت سا چشمہ ہے تھوڑے سے نظارے وہاں پہ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ نواز ادا کر رہے ہیں نیچے تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہیں ابھی نیچے آپ یہ والا منظر چیک کریں سڑک کے اوپر سے پانی آگشار کی صورت میں بہرا اور ابھی میں داخل ہونے لگا ہوں اس پانی میں بہت تھنڈا پانی بہت زبردست یہ توڑا پانی شکریہ موسیقی یہ دیکھیں اس سائیڈ پر ہے چشمہ صاف شفاف پیور کرسٹل واٹر ابھی اس کا پانی بھی بہت تھنڈا ہے بہت زبرلست موسیقی یہ ہے اس چشمے کے پانی کا موسیقی کچھ پانی اس جگہ سے نکل رہا ہے جبکہ زیادہ پانی یہ سامنے اس جگہ سے ہوتا ہے اس چشمے سے لوگوں نے مین آبادی کے لئے اپنے گھروں کے لئے یہ بڑا پائپ لگایا ہوا ہے جس کے ذریعے آگے مین آبادی کی طرف صاف پینے کا پانی بھی جاتا ہے ہماری جو دوسری بائک تھی وہ تھوڑا سا مسنگ کر رہی ہے ابھی میں تھوڑا سا پیدل اتر کے چل رہا ہوں تاکہ سسٹم ایزی رہے بہت پور سکون جگہ ہے پرندوں کی آوازیں اور دریا کا شور ہے اس کے علاوہ کوئی نہ ٹریفک کا شور نہ کوئی اور چیزیں اور یہ دیکھیں فائنلی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں بٹیلا بازار اور یہ اوپر جو راستہ یہاں سے جاتا ہے یہ بوجڑی گاؤں کی طرف جاتا ہے جبکہ یہ راستہ نیچے والا یہ آگے مین بٹیلا بازار ہے اور اس کی مین آبادی ادھر اوپر اوپر والی سائیڈ پہ ہے بہت ہی خوبصورت نظار ہے یہاں کے یہاں پہ سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہ قدرتی صاف شفاف پانی ہے لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں جیسے یہ دیکھیں بکریاں پھر رہی ہیں اور گائے وغیرہ بھینسے وغیرہ بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے ان کا دودھ یہ لوگ اپنی ضرورت کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ سامنے مین سٹریم ہے اور اس کے اندر سے گزر کے آگے بازار کی طرف جاتے ہیں بہت مشکل سے گزاری ہے موٹر فائیکل اور ابھی پہنچ چکے ہیں بازار کے اندر ابھی وہ سامنے ہمارے ساتھ ہی آگئے ہیں وہ دوسرے بائیک پہ تھے وہ تھوڑا مسنگ کر رہا تھا پہلے بھی آپ کو بتایا اور یہ ہے بٹیلا بازار یہ سامنے کچھ دکانیں ہیں یہاں کی اور یہ روڈ کنڈیشن آپ دیکھ لیں بہت ہی خستہ حال روڈ ہے اور یہ یہاں کی مسجد ہے ٹوٹلی مٹی سے بنی ہوئی ابھی یہاں پہ جا رہے ہیں ایک مسنوئی وارٹر فائل بنی ہوئی ہے اس کی طرف یہ دیکھیں یہ لکڑی کا چھوٹا سا پول اور یہ سامنے وارٹر فائل ایک بہت ہے یہ بہت ہے یہ یہاں بھی پنچٹتی ہے یہ بہت صورت ہے اس کے علاقہ بہت ہے جتنی تاریخ کی جائے اس کے ساتھ میں کم لیکن یہاں کی مسجد ہے یہاں کی روڈی ہیں روڈی پہ توجہ ہونے چاہیے اور میں یہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا اور یہاں کی انتظامیاں کو بھی اپنے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم یہاں کے روڈز پر توجہ دیں تاکہ جو سیاہتیں ان کے لیے سہولیات پیدا ہوں اور یہاں پہ کافی ڈیویلپمنٹ ہو اور لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بٹیلا کی مین آبادی پیچھے چھوٹا سا بازار تھا لوگ اپنی ضروریات کے مطابق جو بھی چیزیں ہتی ہیں وہ لینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں بھی آپ گاؤں کی خوبصورتی شک کریں روڈ ابھی بھی بلکل نہ کھا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح جانا بڑتا ہے ایک اترتا اور ایک بائک آگے لے کے جاتا ہے یہ ہے یہاں کی روڈ کنڈیشن ابھی آگے بتا نہیں اور کتنا راستہ واقعی ہے گھومنے کا مزہ صرف یہاں پہ پیدل ہی ہے آپ اتریں پیچھے بازار تک آئیں وہاں اپنی گاڑی یا بائک جو بھی ہے پارک کریں اور آگے کے ویوز جو ہیں وہ آپ پیدل ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ وضو بنایا جا رہا ہے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے ساف شفاف ابھی یہاں پہ یہ میرے حال میں مستید ہے اور اس میں بڑھیں گے نماز اور اس کے بعد باقی کا کام کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ گھر سڑک کے برابر ہیں اور کچھ گھروں کی چھتیں یہ دیکھیں بلکل پلین جیسے گرانڈ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بچے اپنا کھیل کود بھی کرتے ہیں اور یہ سامنے چھوٹی چھوٹی گلیاں اور یہ ہے مسجد ماشاءاللہ ٹوٹلی لکڑی کا کام کیا گیا بہت ہی پیاری یہ ہے مسجد کی مین انٹرنس یہاں پہ وضوخانہ اور یہ دیکھیں ٹوٹلی یہ جو کام ہے یہ لکڑی سے کیا گیا اور اندر بھی سارا دیواروں پہ یہ دیکھیں یہ ساری لکڑی لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت مسجد اور اس کے ملحق کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکڑی بغیرہ لوگ کٹتے ہیں سر بھی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے کمرہ جس میں سردیوں کے لئے نماز بغیرہ بھی لوگ یہاں پہ ادا کر لیتے ہیں اور اگر بیٹھنا اور تلاوت بغیرہ کرنی ہو یا کوئی جماعت آجائے تو وہ بھی اس کمرے میں سٹے کرتے ہیں یہ دیکھیں گاؤں کے سٹارٹ میں یہ گاؤں کے لوگوں کی افاعدت کے لئے یہ مورچہ ہوتا تھا اور مقامی بھائی بتا رہے ہیں یہ کافی انچا تھا لیکن کیونکہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی تو یہ گر گیا لیکن زیادہ سردیوں میں اور کوئی بھی پرابلم آتی تھی تو یہ ایزا بنکر یوز ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ بٹیلا کی نین آبادی کی چھوٹی سی گلی اور یہاں ضرور ہے زندگی کے لئے ایک کریانہ سٹور اور کافی سارے لوگ یہاں پہ جمع آتے ہیں اور گرشپ لگاتے ہیں جیسے یہ ابھی بیٹک بنی ہوئی ہے اور یہ مین آبادی کے درمیان سے مین سٹرین گوگر رہی ہے بٹیلا میں بھی دوزار پانچ کے زلزلے میں کافی نقصان ہوا تھا یہ جو آپ سامنے ساری چھتیں دیکھ رہے ہیں یہ نیو گھر ہیں لیکن یہ واحد مکان ہے دو منزلہ ایک نیچے ایک یہ اوپر اور یہ دوزار پانچ کے زلزلے میں بھی بچ گیا تھا یہ دیکھیں سارا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ مٹی اور پتھر سے بنایا گیا یہ آپ اس گھر کا سٹرکچر دیکھیں ٹوٹلی لکڑی سے بنا ہوا بیچ میں کہیں کہیں پتھر استعمال کیے گیا فنکشنل نہیں ہے لوگ نہیں رہتے لیکن اس کے اندر سربیوں میں اپنا مال مویشی جو ہے وہ بانتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ چھوٹی سی شوق ہے باقی یہاں سے آگے نظارے چیک کریں یہ ہے ٹوٹلی مین بٹیلا کی آبادی اور اس آبادی میں یہ جو مسجد ہے یہ خاص اہمیت کی حاملہ ہے کیونکہ پورے ہزارہ ڈوین کا جو سید خاندان ہے ان کے جو بڑے پردادہ تھے جلال بابا انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی اس مسجد کے کچھ باقیات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ باقی ہیں جیسے یہ پرانی لکڑی ہو گئی اور یہ پتھر کی رحل بنی ہوئی ہے جس میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے لیکن ابھی قرآنی بیلڈنگ تو ختم کر دی گئی ہے کیونکہ زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے کافی وہ مادوم ہو چکی تھی لیکن اب یہ نیو مسجد جو ہے یہ کافی وسیع ہے اور یہ دیکھیں یہ گھروں کے اوپر کے مناظر یہاں کے یہ یہاں پہ چمنیاں لگی ہوئی ہیں یہاں نیچے کھانا وغیرہ پکتا ہے اور دھوان نکلتا ہے ابھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طرح چھوٹے چھوٹے سولر پلانٹ بھی یہاں پہ لگا لی ہیں یہ دیکھیں باقی سامنے یہ سارے پھلدار درخت ہیں اور اس سائیڈ پہ بہت وسیع یہ آگے فصلیں ہیں میدان ہیں اور بہت خوبصورت ہے رہی آئے یہ یہ بہت وسیع مسجد ہے اور یہ دیکھیں نیو لکڑی کا کام کیا گیا بہت زبردست یہاں پہ اور دروازے سارے بہت اچھے لکڑی کے مٹیریل سے بنائے گئے ہیں باقی آپ یہ دیکھیں یہاں سامنے محراب کا جو کام ہے یہ بھی ٹوٹلی لکڑی سے کیا گیا یہ دیکھیں بہت خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہے یہ قرآن پاک رکھنے کے لئے جگہ اور یہ چھوٹی سی علماری جس میں سپیکر کو سیٹ اپ اور یہاں پہ اس کے اندر بھی قرآن پاک وغیرہ رکھے جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ہمارا کانوائے جو ہے وہ پہاڑ کی چھوٹی پہ جا رہا ہے آپ راستہ چیک کریں کس طرح کا اور یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سبسکرائبر سے کہیں کہ ہم آپ کے لئے کتنی محنت کر رہے ہیں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ زیادتی ہے اب یہاں سے دیکھیں آپ مین آبادی ابھی بھی اوپر جانا ہے اور وہاں سے نظارے اور خوبصورت ہوں گے ناظرین ابھی بٹیلا ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آپ نیچے کھیتوں کے نظارے چیک کریں سارا مزہ اس جگہ پہ ہے اور پورے ٹریپ کا جو مزہ وہ یہیں پہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں آپ ابھی یہاں پہ دیکھیں مین تلوس جو نیچے تھا وہاں تھوڑی گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ گندم جو ہے وہ فول تیار ہو چکی ہے اور لوگ اپنی گندم نکال رہے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سردی ہوتی ہے اور موسم گرم تھوڑی دیر سے آتا ہے تو یہاں پہ ابھی جو گندم ہے وہ ساری سبس کھڑی ہے اور تقریباً ایک مہینہ لگے گا اس کے بعد اس کی کٹائی ہوگی اور یہاں سامنے آپ دیکھیں یہ بہت انچے انچے پہاڑ ان پہ بادل اور بہت بڑے بڑے گلیشئر ہیں اور یہ جو نیچے پانی آ رہا ہے دریاء کا یہ ادھر مین سٹریمز وہاں سے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں نیچے آتا ہے یہ دیکھیں مقامی سطح پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ تین قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں ایک یہ بچے یہاں پہ اپنا کھیلتے کوتتے ہیں ایک یہ سسٹم ہے اور ایک یہ جھولا بنا ہوا اور یہ دیکھیں سامنے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ہاؤز بنائے گئے ہیں جن سے نیچے آبادی مین آبادی کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے فائنلی ناظرین یہ تھی ہماری پٹیلا کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمینٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور پگاہ کیجئے کہ آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا انشاءاللہ پھر ملیں گے الائکی کسی نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ